سورة المطففین آغاز کرتے ہیں سورة الانشقاق سے ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدا رحمان رحیم آیت نمبر ایک جب آسمان پھٹ جائے گا دو اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حق دار ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی حق رکھتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے اور جب آسمان کو وہ حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا تین اور جب زمین پھیلا دی جائے گی یعنی ایک وسیع اس کو کر دیا جائے گا جس پر میدان حشر برپا ہوگا اور قرآن کی جو آیات گزری ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس زمین کو بدل کر ایک اور زمین بنا دی جائے گی اور گویا کہ وہ اتنی وسیع ہوگی کہ جس پر پھر میدان حشر کو لگایا جائے گا اور جب زمین پھیلا دی جائے گی چار اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ زمین جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر جتنا جتنے بھی انسان دفن ہے جاندار دفن ہے سب کو دوبارہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس کی سورہ زلزال کے جو آگے آ جائے گی اس میں ذکر آیا کہ زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی اپنے سارے راز اگل دے گی زمین کہ جو اس کے اندر محفوظ تھے اور اس نے محفوظ کیے ہوئے تھے خبریں سنائے گی سب باتیں گویا کہ اپنے سینے سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں ارض کر دے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی پانچ اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے یعنی جیسے آسمان تعمیل کرے گا اللہ کی حکم کی اسی طرح زمین بھی تعمیل کرے گی اللہ اپنے رب کے حکم کی اور حق بھی یہی بنتا ہے اب اس کے بعد قیامت کے تذکرے کے بعد انسان سے خطاب ہے یہ جو قیامت کے حولناک حوادث کی تصویر بنا کر دکھاتا ہے قرآن کریم یہ بیدار کرنے کے لیے کہ انسان تصور کرے آپ دیکھتے ہیں جب آج کل بھی دنیا میں سیلاب آ جاتے ہیں زیادہ یا زلزلہ کوئی آتا ہے یا کوئی شدید طوفان آ جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی انسانوں اپنے گھروں کو اپنے شہروں کو چھوڑ کر حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ مر جاؤ گے اور اپنے اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھر چھوڑ کر چند چیزیں ضرورت کی اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لوگ اور اس کا انحسار اس بات پہ ہوتا ہے اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کتنا ٹائم دیا گیا ان کو نکلنے کے لئے جتنا ٹائم کم اتنا سامان تھوڑا لے کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ اپنی زندگیاں بچا سکیں تو یہ قیامت کے جو حوادث کا ذکر ہے قرآن میں بار بار یہ بھی اسی لئے ہے کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا وقت تمہارا باقی ہے تو پھر ہمیشہ کے لئے یہاں رہنے کے منصوبے پلین نہ بناو اور یہ پلین جب بناوگے اس قسم کے آخرت کو بھول کر تو پھر تمہارے اندر اللہ کی نافرمانیاں جرائم دنیا کے حرام کام وہ تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے لیکن اگر قیامت تمہارے ذہنوں میں موجود ہے تو پھر دنیا کی لذتیں ان کے ذائقے ذرا فیکے پڑ جائیں گے اور تم اپنی اصل زندگی کی جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کی فکر کرو گے تو قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی انسان سے خطاب فرماتا ہے اور انسان سے یہ کہتا ہے کہ اے انسان تو جو بھی نظریہ رکھتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے یا تو اللہ کو نہیں مانتا تو کسی دین کو مانتا یا کسی دین کو نہیں مانتا تو ایک خدا کو مانتا یا تو نے کئی اللہ کے شریک بنا رکھی تو جو کوئی بھی ہے ہماری طرف سے اعلان سن لے کہ جتنی مانت اور مشکت کر رہا ہے اصل میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اس ساری کوشش کر کے اپنے رب کے قریب ہو رہے تو قریب ہو رہا کیا مطلب یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کا جو وقت ہے تو تیزی سے دوڑتا ہوا مشکت کے ساتھ ہر لمحہ تجھے خدا بند عالم کے سامنے کھڑا ہونے کے مقام سے قریب کر رہا ہے آیت نمبر چھے اے انسان تو مشکت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے تو اس سے ملاقات کرے گا تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے ممکن ہی نہیں تیری اس سے ملاقات نہ ہو خواہ تو جو بھی نظریہ رکھ ہماری بات بھی سن لے اللہ کی قرآن کی بات بھی سن لے کہ تو اسی کی طرف جا رہا ہے ساری مشکتیں جو تو اٹھا رہا ہے تو سمجھ رہے تو خدا سے دور بھاگ رہے خدا کو تُو نے انکار کر دیا تو خدا سے دور چلا گیا نہیں تُو خدا کے قریب جا رہے تو تُو اس سے ملاقات کر کے رہے گا ساتھ تو جب یہ ملاقات ہوگی تو پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا آیت نمبر آٹھ تو اس سے جلد اب جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا قرآن کہہ رہا ہے اس کا بھی حساب ہوگا لیکن بڑا آسان سا حساب ہوگا بڑا آسان سا حساب ہوگا کیونکہ پتہ چل گئے ہوگا کہ یہ کامیاب ہے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا پس جیسے کہ کچھ خانہ پوری ہوتی اور جلدی جلدی وہ مراحل تیہ کر کے اسے کہا جائے گا مثلا کہ تجھے خوش خبری ہے حساب ہوگا لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں اس کا حساب کیا جائے گا بڑا آسان سا اس کا حساب ہوگا اور پھر کیا ہوگا نو اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف مثلا ماں باپ بھی نیک تھے اور اولاد کی بھی نیک تربیت کی تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے جیسے ذکر گزر چکا سورہ ابس میں یاوما یفر المرء من اخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہ و بنی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے یہ وہ نہیں ہوں گے یہ نیک ہوں گے تو یہ وہاں سے آئے گا اور اپنا حساب کتاب جلدی جلدی اس کا حساب لیا جائے گا اور یہ بڑا خوش خوش واپس اپنے ان گھر والوں کی طرف پلٹ جائے گا اور اس کے مقابلے میں وہ جو مجرم تھا اور دنیا میں اپنے اپنے بچوں بیوی گھر والوں کی خوشی کے لیے خدا کو بھول گیا تھا اور نافرمانیہ کرتا تھا اب اس کی حالت کیسی ہوگی آیت نمبر دس اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا کیا مطلب گویا کہ ان مجرموں کے ہاتھ بندے ہوں گے اور ان کے بائے ہاتھ میں جو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ چونکہ ہاتھ پیچھے بندے ہوں گے وہیں ان کو پکڑا دیا جائے گا اور یا ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بدحواسی کے عالم میں ہوں گے تو پیچھے سے کوئی وہ حساب دینے والا ان کو دھکا دے کر یا پکڑ کر ان سے کہے گا کہ یہ اپنے بائے ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پکڑو یعنی سامنے سے کہ جب انسان سامنے والی چیزوں کو دیکھ رہو ہوتا ہے لیکن پیچھے سے بے خبر ہوتا ہے اور تو وہ موت کو تو وہ جلد ہی موت کو پکارے گا یعنی دیر ہی نہیں لگے گی کہ جیسے ہی اس کو یہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اب وہ کسے پکارے گا موت کو اور یہ عجیب بات یعنی فوراں نتیجے تک پہنچ جائے گا وہ اور اس نتیجے سے بچنے کے لیے اسے ایک ہی راستہ نظر آئے گا کہ اسے موت آجائے اور اسے اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے اسے برداشت نہ کرنا پڑے فسو فیدعو تبورا تو وہ فوراں ہی جلدی ہی موت کو پکارے گا بارہ اور وہ جہنم میں جھلسے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہاں پر جلے یہ موت کو پکارنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اب اس کے بارے میں آیت نمبر تیرہ میں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ یہ پہلے بڑا خوش راہ کرتا تھا اپنے گھر والوں میں اس سے اوپر والی آیات میں نیک انسان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جلدی جلدی اپنا حساب دے کر دائیں ہاتھ میں جس کو عمال نہ مدیا جائے گا وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا یہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا یا تو گھر والوں کی طرف نہیں لوٹے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں یقیناً بڑا خوش رہتا تھا تھا بے ایمان اللہ کا نافرمان لیکن کمائیاں کر کر کہ حرام کی اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کہ بڑی اپنے تائیں بڑی پرلذت اور پر آسائش زندگی گزار رہا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی تھی بڑا اپنے بے شک یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا چودہ بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے خدا کو بھول گیا تھا ایسے حساب کتاب کو بھولا ہوا تھا جو اس کے جی میں آتا تھا وہ کرتا تھا اور خوش بڑا رہتا تھا اور کیوں یہ سب کچھ کیوں تھا مرض کی جڑ اصل مرض کیا تھا کہ یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہے آیت کا لفظ یہ ہے ان کا ترجمہ یہ ہے بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے آیت نمبر پندرہ کیوں نہیں تجھے لوٹ کر جانا تھا اس کا پروردگار یقیناً اس کو دیکھ رہا تھا یعنی جب وہ اس کی نافرمانیاں کر کے بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا اپنے گھر والوں کے درمیان اور گمان کرتا تھا کہ مجھے تو لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے یہی زندگی ہے میری اس وقت بلا شبہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آگیا نیجل بلاغہ کے اندر یہ موجود ہے کہ گناہ کرتے وقت اس بات کو نہ بھولو کہ جو گواہ ہے تمہارے گناہ کا وہی حاکم بھی ہوگا کل قیامت کے دن وہی قاضی بھی ہوگا یعنی اللہ تو کیسے جھٹلا ہوگے وہ تو تمہارے ہر کام کو خود دیکھ رہا ہے وہاں پر کیسے تم جیسے دنیا میں پیسے دے کر اور سفارشیں کروا کر کاغذات اور ریکارڈ اور تفصیلات بدل دی جاتی ہیں جرائم کی وہاں پر کیا کروگی بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا اب یہاں تک یعنی دونوں حالتیں بتا دینے کے بعد دائے ہاتھ والے اور بائے ہاتھ والے ان دونوں کی حالتیں بتا دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے دوبارہ خطاب فرما رہے ہیں اور چند چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے ایک کے بعد ایک مرحلے سے ایک کے بعد ایک آزمائش سے تمہیں حتماً گزرنا ہے یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ اور اس آزمائش کی کامیابی کے لیے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا ہے اس قرآن کا انکار نہ کرو توجہ کیجئے آیت نمبر سولہ سے مجھے قسم ہے شفق کی شفق جو افق پر سرخی ہوتی ہے مثلاً غروب آفتاب کے وقت اس کو شفق کہا جاتا ہے مجھے قسم ہے شفق کی سترہ اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے یعنی رات اپنی چادر کے اندر جس جس چیز کو سمیٹ لیتی ہے اس سب کی قسم جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے وہ شفق وہ سرخی نظر آتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہو جاتی ہے یعنی وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے رات کے آنے کا اور دن کے جانے کا اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں رات آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اٹھارہ اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جائے یعنی رات تو آ گئی اندھیرہ ہو گیا لیکن اندھیرے میں بھی وہ کامل چاند جو ہوتا ہے وہ دوبارہ بہت ساری روشنی کر دیتا ہے یعنی کبھی روشنی کبھی اندھیرہ کبھی روشنی کبھی اندھیرہ یہ مختلف مراحل ہیں تو اسی طرح یہ نظام گوا ہے یعنی جس طرح ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی اندھیرہ ہوتا ہے کبھی روشنی کم ہوتی ہے دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے رات آتا ہے دن چلی جاتا ہے دن چلا جاتا ہے اسی طرح تمہاری زندگی بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ضرور جائے گی ایک حالت سے دوسری حالت کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے کبھی مصیبت ہے کبھی سکون ہے یہ تمہارے ساتھ بھی حتمن ہوگا تمہاری زندگیوں میں آیت نمبر انیس تمہیں یقیناً مرحلہ بمرحلہ ضرور گزرنا ہے دنیا کے نشیب و فراز تم نے زندگی کے دیکھنے آزمائشے تم نے مختلف دینی ہے اب اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہے اگلی آیات میں کہ جو قرآن سن رہے تھے رسول اللہ سے اور اس کی پر حکمت اور دانائی سے بھرپور باتوں پر ایمان لانے کی جگہ اپنی خرافات اور اپنے سابقہ نظریات اور عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے اپنے تصور کائنات پر ڈٹے ہوئے تھے اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے تھے ان سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بارے میں آیت نمبر بیس میں تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اکیس اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے کیا مطلب یعنی یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کے عطا ہونے پر جس کو جس کو اس قرآن کی لذت اگر وہ اپنے دلوں میں گناہوں کی اور جو گناہوں کی نجاست اور نفس پرستی کی نجاست ہے اگر اس کو نکال کر اس قرآن کے ذائقے کو چکھنے کی کوشش کرتا تو اس عظیم نعمت پر سجدہ کرتا خدا کو تو انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے آیت نمبر بائیس بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں یعنی یہ انہوں نے انتخاب کیا ہے نہ ماننے والے مزاج کا کیونکہ اگر یہ مان لیں تو ان کو اپنی بہت ساری چیزیں خواہشات اپنا بنایا ہوا نظام اس سارا ان کو ہاتھ سے جاتا دکھائی دیتا ہے لہذا انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے کفر کرنا ہے ہم نے نہیں بات مانی اور جو ہمیں بات بتائی جائے ہم نے اس کو جھٹلا دینا ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر بجائے ایمان لانے کے بلکہ سے مراد یہ ہے کہ بجائے ایمان لانے کے کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں تیس جب کہ اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا علم رکھتا ہے یعنی خدا تو جانتا ہے کہ ان کے دل گوائی دے رہے کہ یہ باتیں سچی ہیں اور احتیاط کرنی چاہیے اسے جھٹلانا نہیں چاہیے ہمارے پاس خدا کے وجود کے انکار کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس قیامت کے انکار کی دلیل نہیں ہے جب کہ ہم پہلی دفعہ اپنی پیدائش کو دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کو اس نظام کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جا سکتا محال ہے اللہ تو ان کے دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ کس ہٹ درمی کی وجہ سے اس قرآن پر ایمان نہیں لارے اور اس کو جھٹلا رہے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے خوب جانتا ہے آیت نمبر چوبیس تو اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے ہر درموں کے لئے خوشخبری عذاب کی ہوا کرتی ہے ان کے لئے خوشخبری جنت کی نہیں ہوا کرتی تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت یعنی خوشخبری سنا دیجئے پچیس جو آخری آیت ہے سورة الانشقاق کی سوائے ان لوگوں کے ان کے لئے دردناک عذاب نہیں ہے ان کے لئے یہ چیزیں نہیں ہیں کون سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمال ایمان اور اس کا نتیجہ عمل صالح جو ایمان لائے اور صالح عمال بجا لائے ان کے لئے ختم نہ ہونے والا عجر ہے دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہو ختم ہو جائیں گی یا موت کے ساتھ چھن جائیں گی لیکن وہ جو عجر ان کے لئے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے ان کے لئے جو عجر ہے اے رسول وہ ایسا عجر ہے جو کبھی ابداً ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ ان کے لئے موجود ہوگا سورة الانشقاق کے بعد سورة البروج بروج جمع معنیہ چونکہ یہ لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے مختلف اگر آپ نے بڑی بڑی امارتیں محلات دیکھے ہوں گے یا قلعے کہ ان کی دیواروں میں اونچے اونچے ستون ہوتے جو حفاظت وغیرہ کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں تو بروج سے کیا مراد ایک تو یاد رکھئے کہ بعض لوگ جنہوں نے اپنا یہ برج فلان اور برج یہ ہے اور برج وہ ہے یہ والا جنہوں نے اپنا خورفات بیچنی ہوتی ہیں مسلمان معاشرے میں تو وہ والے برج اس سے مراد نہیں اور یہ اپنے پاس سے گھڑ کے جیسے اپنے مطلب کا لفظ قرآن سے ملے نا اس سے گھڑ کر اپنی ساری منڈی چلانے کے لیے اگلی باتیں سٹوریاں بنا لیتے تو اس سے مراد یہ برج نہیں ہے کہ جو فلان تاریخ تک جو پیدا ہو اس کا برج یہ ہے اس کا برج یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی مہینوں کا نظام ہے اس کے مطابق ہے ہی نہیں اور دوسرا یہ برجوں کے نام رکھے گئے یہ یونانی خدا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ناموں سے لے کر رکھے گئے ہیں جب اسلامی معاشرے میں یونان کے علوم اور فلسفہ بغیرہ ترجمہ ہو کر آیا تو ساتھ ساتھ یہ سوغاتیں بھی جو تھی وہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی اور بعض لوگ جو ایسی چیزوں کو بیچ کر اپنی کمائی کرتے تو ان کے لئے بھی ایک کاروبار بنانے کا ان کو مل گیا توجہ فرمائے بروج سے مراد وہ نظر نہ آنے والے جیسے قرآن میں پہلے گزر چکا کہ اس نے اس آسمان کی چھت کو بغیر کسی ایسے ستون کے کھڑا کی ہے جو تمہیں دکھائی دیتا ہو یعنی ستون ہے تو میں دکھائی نہیں دیتا اسی طرح بروج سے مراد وہ نہ نظر میں آنے والی مضبوط چیزیں جن میں یہ آسمان کے راستے یا آسمان کے ستارے اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں برج کا معنی ہوتا ہے عبری ہوئی باہر نظر آنے والی چیز اور اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ نے آسمان میں بروج بنا دیے اور ان کو مزین کر دیا لہذا یا اس سے مراد یہی ستارے ہیں اور یا وہ چیزیں جو ان ستاروں کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ وہ بروج ہمیں دکھائی نہیں دیتے بنام خدا رحمان رحیم قسم ہے برجوں والے آسمان کی دو اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے قیامت کے دن تین اور شاہد کی اور مشہود کی قسم کھائے گی اب یہ شاہد اور مشہود کئی طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا شاہد گواہی دینے والا مشہود جس پر گواہی دی جائے شاہد دیکھنے والا مشہود جسے دیکھا جائے اور شاہد یعنی حاضر ہونے والا اور مشہود وہ دن کے جس میں وہ حاضری ہوگی تمام کی تمام باتیں قیامت ہی سے مربوط جو بھی آپ مانا کریں بات تقریباً ایک ہی ہے اور قیامت کے دن سے جس کی پہلے قسم کھائی گئی اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا برجو والے آسمان کی قسم یعنی یہ پورا جو نظام ہم نے بنایا ہے آسمان کا یہ گواہی دے رہے کیونکہ اللہ باطل کام نہیں کرتا تو وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم یعنی اس میں اشارہ ہے وہ بھی گواہ ہے اور ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں اور جو جو وہاں پر گواہیاں دی جائیں گی اور جن کے بارے میں گواہیاں دی جائیں گی اور جو عامال نامے کو دیکھے گا اور جو جن عامال ناموں کو دیکھا جائے گا ان سب کی قسم قسم یعنی یہ سب چیزیں گواہ ہیں آیت نمبر چار خندقوں والے حلاق کر دیے گئے یہ سورہ مکی ہے اور ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کے گویا تحریک کو شروع ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا تھا اور ظلم و ستم ایمان لانے والوں پر مکہ والوں کا ظلم و ستم اروج پر تھا تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جس واقعے کی طرف اشارہ کی ہے یہ واقعہ مکہ والے اور اس علاقے کے لوگ اس کو جانتے تھے اور یہ واقعہ کیا تھا کہ یمن کا ایک یہودی بادشاہ جو روایات میں آیا اس کے مطابق نجران کے اندر عیسائی رہتے تھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات تھی اس پر چل رہے تھے اور شرک اور اس کا شکار نہیں ہوئے تھے ظاہرہ مشرک کو مومن نہیں کہا جاتا قرآن مومن نہیں کہتا تو وہ جو یمن کا یہودی بادشاہ تھا وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا اور ان مومنوں سے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے اس نے تقاضہ کیا کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین قبول کرو مومنوں نے وہی کیا جو مومن کیا کرتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے چونکہ یہ طاقتور تھا اس کا لشکر تھا بہت بڑا انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آگ میں جلائیں انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھو دی اور کھوڑ کر ان کی اندر گویا لکڑیاں وغیرہ ڈال کر آگ بھڑکائی اور مومنوں کو ان خندقوں میں انہوں نے اٹھا اٹھا کر پھینکا اور ان کو جلا دیا اسحاب الاخدود خندقوں والے وہ افراد مراد اور یہ مومنوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور مکہ والوں کو جو ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ پر ایمان لانے والوں پر ان کو خبردار بھی کیا جا رہے ہیں کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو اللہ نے پھر اپنی پکڑ میں لیا ہے اور اب پچھلی قسمیں جو کھائی گئی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں کہ یہ سارا جو نظام ہے آسمان کا اور ہر عمل کا جو اللہ نے حساب کتاب لینا ہے قیامت کے دن اور ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا اور اللہ دیکھے گا اور تمہارے عامال ناموں کو دیکھا جائے گا اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے اور جن کے خلاف گواہی دیں جائے گی ان کا حساب کتاب مثلا ہوگا تو اے مکہ والے خبردار تم جو مومنوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب الاخدود کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا آیت نمبر چار خندقوں والے حلاق کر دیے گئے پانچ وہ خندقے کیا تھی وہ آگ تھی جو اندھن والی تھی یعنی بڑا اندھن جمع کر کے اس آگ کو خوب بھڑکایا گیا تھا عام آگ نہیں تھی چھے جب وہ اس پر بیٹھے تھے اس پر بیٹھے تھے یعنی ان خندقوں کے کناروں پر نظارہ کرنے کے لیے مومنوں کے جلنے کا جب انہیں پھینک رہے تھے گویا یہ ان کے کناروں پر اونچی جگہ پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مومنوں کا آگ میں پھینک جانا اور ان کا جلنہ یہ دیکھ رہے تھے یہ ظالم جو مومنوں کو جلا رہے تھے دین چھوڑنے سے انکار پر جو ان کو سزائیں دے رہے تھے اس سزا کو دیکھ نے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی ان خندقوں کے کنارے جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے ساتھ اور وہ مومنین کے ساتھ جو کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اب اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے مکہ والوں کو بھی کہ ان کے ساتھ وہ جن کو خندقوں والوں نے جلایا تھا جن مومنوں کو ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی ان ظالموں کو وہی دشمنی تمہیں بھی ہے جو تم ہمارے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تمہاری دشمنی کا سبب اور ان کی دشمنی کا سبب وہ ایک ہی تھا اور وہ کیا تھا آیت نمبر آٹھ اور ان سے وہ صرف اس وجہ سے ان سے انہوں نے صرف اس وجہ سے دشمنی کی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے توحید ان کے لیے دشمنی کا سبب بن گئی تھی جیسے ہمارے رسول کی دعوت توحید تمہاری اے مکہ والوں اے مشرکوں اے رسول پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینے والوں جیسے توحید کی دعوت سبب بن گئی ہے کہ تم توحید والوں کے ساتھ تم نے دشمنی شروع کر دیے اسی طرح وہ جو اصحاب اخدود تھے ان کی بھی مومنوں کے ساتھ دشمنی کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے پھر آگے اللہ کی مزید صفات آیت نمبر نو وہی کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے صرف اسی کے لیے اور اللہ ہر چیز پر گوا ہے یعنی جو وہ کر رہے تھے گزشتہ زمانوں میں اصحاب اخدود اور جو تم کر رہے ہو مومنوں کے ساتھ اور یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر خود گوا ہے لہذا جان لو جو کام تم کر رہے اس کا نتیجہ کیا ہے جو مومنوں کے ساتھ دشمنی کرے اس کا نتیجہ کیا ہے توجہ کیجئے آیت نمبر دس بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی عذیتیں دی پھر اس کے بعد توبہ نہ کی ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے انہوں نے بھی جلایا تھا بدلے میں ان کو بھی جلایا جائے گا تو یہ خبردار کیا جا رہے مومنوں کو تکلیف دینے والوں کو کہ اگر تو توبہ کر لو اور آپ دیکھئے کہ خدا وند عالم توبہ کا دروازہ بند نہیں فرماتا جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے اب مکہ والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ کی مثلا توہین کی ہوگی کوئی الفاظ بھی نازیبہ بولے ہوں گے گستاقی والے یا اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر مارا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا یا کسی جرم جرم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالی یہ دروازہ ان کو بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بے شک جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو عذیت دی پھر توبہ نہ کی ان کے لیے یقینا جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے آیت نمبر گیارہ اس گروہ کے برعکس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہی بڑی کامیابی ہے دالک الفوز کبیر یہی بڑی کامیابی ہے پھر خبردار کیا جا رہا ہے مکہ والوں کو بھی اور قیامت تک جو بھی اس مزاج کے لوگ ہیں کیا کہا جا رہا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یعنی جب تیرا رب پکڑتا ہے جب تک اس نے مولد دی ہے مولد دیتا ہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے کوئی فیرعون سے پوچھے کیسے چند لمحوں میں تخت و تاج بھی گیا اور سارا لشکر بھی گیا اور وہ خود بھی غرق ہو گیا اس پچتاوے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کاش تھوڑے سے لمحات پیچھے چلے جائیں اور میں وہ نہ کروں جو پہلے میں طاقت اور دولت اور اقتدار کے نشے میں کر رہا تھا یہ ان چیزوں کا نشہ انسان کی اقل کو مار دیتا ہے اقل تو پھر وہ اقل نہیں ہوتی وہ تو ایک آلہ بن جاتی ہے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر مکر کرنے کے کام آتی ہے ورنہ حقیقت میں تو اقل وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکا دے اور سرکشی سے باز رکھے بارہ آیت نمبر بارہ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید یعنی سخت ہے تیرہ بے شک وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے یعنی نہ پہلی مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرتا ہے اور نہ ہی دوسری مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا جو دوبارہ عادہ کرے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا مخلوق چودہ اور وہی بڑا مغفرت کرنے والا غفور اور ودود بہت زیادہ مودت اپنی مخلوقات سے بہت زیادہ محبت کرنے والا دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں اگر خرابی کروگے وہ رویہ ہے تو پھر جان لو کہ پکڑ بڑی سخت ہوگی اور اگر باز آجاؤ توبہ کی طرف وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود تو وہ یہ غفور مبالغے کا لفظ ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا کبھی مایوس نہ ہونا اور یہ کیوں ہے غفور اس لیے کہ ودود ہے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ صرف ہٹ دھرموں اور سرکشوں کو پھر اپنے قانون جو اس نے خود قانون بنائے اس کے مطابق پھر ان کو پکڑ بھی بڑی سخت کرنے والا ہے آیت نمبر پندرہ بڑی شان والا عرش کا مالک ہے عرش یعنی اس کائنات کے اقتدار کا مالک اس کائنات کی بادشاہت کا مالک وہ ہے اور وہ بڑی شان والا ہے المجید مجد یعنی وہی شان و شوقت سولہ جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے یہ نہ سوچ نہ کہ جو کام اس نے کہا ہے کہ میں کر دوں گا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ کام نہ کر پائے وہ چیز رکاوٹ بن جائے اللہ کے اوپر کوئی اور چیز غالب آ جائے یا کوئی بھی ایسی چیز کام جو خدا کرنا چاہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں فائل اور اس کا مبالغہ ہے فعال یعنی کر گزرنے والا بہت زیادہ بہت خوب کر گزرنے والا لما یورید جس چیز کا وہ ارادہ کر لیں اسے کوئی روک نہیں سکتا اب جب ایسا ہے ایسے اللہ سے تمہارا سامنا ہے تو پھر ہم تمہیں خبردار کر رہے اے مکہ والو اور اے تا قیامت قرآن پڑھنے والو کس کا ذکر کر کر خبردار کر رہے آیت نمبر سترہ کیا تیرے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے لشکروں کا قصہ تجھ تک پہنچا ہے لشکروں کی بات تجھ تک پہنچی ہے کون سے لشکر آیت نمبر اٹھارہ فرعون اور سمود بڑے طاقتور اے مکہ والو تم سے کئی گناہ زیادہ طاقتور تو اگر ان کی خبر تک پہنچی ہے تو پھر اس سے عبرت لو لیکن اے رسول ہم نے فرعون سمود ان کی خبریں انہیں سنا دی بجائی یہ کہ عبرت لیں اور بلکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ تو جھٹلانے میں مسروف ہیں جھٹلانے میں پڑے ہوئے یعنی وہ جھٹلانے کے طریقوں میں آگے بڑے چلے جا رہے ہیں عبرت نہیں لے رہے کہ گزشتہ نافرمانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا اور یہ تو جھٹلانے میں مشغول اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے مم ورائہم اس سے معنی ہوتی ہے کہ یعنی وہ آگیا کہ اس کی توجہ آگیا وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا کام کروں جبکہ پیچھے سے اس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے اللہ ان کی پوشت سے ان پر محیط ہے یعنی گھیرہ 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 ڈال رہا ہے گھیرہ نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اس اس کو کسی نے سکھا دیا ہے یا تم کہتے ہو کہ یہ پریشان خواب ہیں جو رات کو دیکھتا ہے اور صبح کہتا وہی نازل ہوئی ایسا نہیں ہے آیت نمبر اکیس بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے بل ہوا قرآن مجید قرآن ہے بائیس لوح محفوظ میں فی لوح محفوظ لوح محفوظ یعنی وہی اسے ام الكتاب بھی قرآن نے کہا علم خدا کا وہ مرکز کہ جہاں سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور عربی قرآن بنا کر رسول اللہ کو پہنچایا گیا تاکہ رسول اللہ بشریت کو اللہ کے پیغام سنا دیں اور ان تک پہنچا دیں بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے سورة البروج کے بعد سورة طارق بنام خدا رحمان رحیم آیت نمبر ایک قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رات کو چمکنے والے کی اب طارق طریق سے ہے طریق کہتے ہیں راستے کو طارق یعنی گویا راستے پر آنے والا آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم دو اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے تین انجم تاقب وہ روشن ستارہ ہے رات کو آنے والا ایک روشن ستارہ ہے پھر یہ آسمان ہی کے اس عظمت کی طرف اشارہ ہے اور خاص طور پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو یہ آلات نہیں تھے یہ ٹیلیسکوپ وغیرہ نہیں تھی کہ اس طرح سے مشاہدہ کیا جاتا آج جو مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدات انجام دیئے اور پھر دنیا کے ساتھ وہ معلومات شیئر کی اور کی جا رہی ہیں اور ابھی بہت ایک چھوٹا سا حصہ انسان کو پتا چلا ہے تو انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ اس کائنات کی وسطوں میں ستارے کیسے بنتے ہیں کیسے ٹوڑ جاتے ہیں اور کیسے کہکشائیں کہکشاؤں کی کہکشائیں سفر میں ہیں اور کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں عربوں وہ سال کے جو روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے جنہیں کہا جاتا ہے عربوں سال کے فاصلوں پر ایک دوسرے سے یہ وہ کچھ حصہ ہے کائنات کا کہ جو ابھی انسان اس کے بارے میں معمولی سی معلومات بہت تھوڑی سی معلومات حاصل کر پایا تو یہ ایک ستارہ مثلا اس نظام کے ایک نمائندے کے طور پر جس نظام کی ایک ستارہ نمائندگی کرتا ہے اور رات کو مثلا چمکتا ہے اس نظام کی عظمت یہ ساری کی ساری گواہ ہے کس بات پر چار کے بے شک کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو یعنی وہ ذات جس نے یہ نظام بنایا ہے اس نظام کی ایک ایک چیز پر اس نے محافظ رکھیں جو مخلوق ہے اس کو اس کا رزق بھی پہنچ رہے وہ جہاں بھی ہے تب ہی وہ سروائیو کرتی ہے وہ اپنی نسل بھی آگے بڑھاتی ہے ہر طرح کی مخلوقات اور اسی طرح خاص طور پر ہم اگر اس سے انسان مراد لیں اگرچہ نفس سے مراد ہر ذی روح جس کی اندر چاہے وہ انسان ہے چاہے حیوان ہے وہ لیا جا سکتے لیکن آگے چونکہ بات انسان کی ہو رہی ہے اور کا تذکرہ ہم انسان کو لیتے کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر حافظ نہ ہو حفاظت کرنے والا اب حافظ محافظ جو ہوتا ہے وہ نگوان بھی ہوتا ہے تب ہی تو محافظ ہوتا ہے اور نگر غافل ہو تو حفاظت کیسے کرے گا اس سے لہذا اس حافظ کے لفظ سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ انسان کی جب تک اس دنیا میں محلت ہے خدا بند عالم نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ موت کافی ہے انسان کی حفاظت کرنے کے لئے چونکہ اس کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے انسان دنیا سے نہیں جا سکتا کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو آیت نمبر پانچ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے چونکہ تکبر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور تکبر سے انسان خدا سے کٹ جاتا ہے تو اس تکبر کو دور رکھنے کے لیے قرآن بار بار انسان کو اس کی حقیقت جس چیز سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کرواتا ہے کہ جب بھی تو اکڑنے لگے کوئی لباس پہن کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر یا کوئی جائداد خرید کر یا کسی کرسی پہ بیٹھ کر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو ایک نگاہ دوڑا کہ تو شروع کہاں سے ہوا تھا کس معمولی قطرے سے تیرا آغاز ہوا تھا تو انسان کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے آیت نمبر چھے وہ اچھل کر نکلنے والے ایک پانی سے خلق کیا گیا ظاہر ہے کہ جو باپ کے وجود سے نکلتا ہے اور پھر ماں کے وجود میں منتقل ہوتا ہے اس پانی سے انسان کو خلق کیا گیا سات جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یعنی وہاں سے بن بنا کر اور پھر نکل کر شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے اور وہاں پھر وہ نطفہ باپ کا نطفہ ماں کے نطفے کے ساتھ مل کر اور کن کن مراحل سے گزر کر اس کے بعد انسان بنتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب شکم مادر میں ہوتا ہے تب بھی کتنا بیچارہ اور کمزور اور بیبس ہوتا ہے اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی ایک مدت تک کتنا بیچارہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے تو ساری اپنی اپنے اوپر کیے گئے احسانات بھول کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل آ جاتا ہے سرکشی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے کی جوانی ہے اس کے بعد پھر اسی کمزوری کی طرف لوٹ جاؤں گا یا اس کمزوری جو بڑھاپے میں آتی اس سے پہلے ہی موت کا شکار ہو سکتا ہوں لیکن ایسا خود فریب ہے اور ایسا دنیا اسے فریب دیتی ہے کہ یہ پھر بھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اللہ کی سامنے سرکشی کرتا ہے اور آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ یعنی اللہ اسے دوبارہ پلٹانے پر بھی قادر ہے قدرت رکھتا ہے یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس انسان کو اس طریقے سے وہ دوبارہ بھی اسے پلٹانے کی قدرت رکھتا ہے ایک دن آئے گا کہ جس دن سب کو پلٹایا جائے گا اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی چند صفات بہت ساری قرآن نے بیان کی یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے اس دن کیا ہونے والا ہے آیت نمبر نو اس دن راز فاش کر دیے جائیں راز کھول دیے جائیں وہ علیم بیدات صدور سینوں کے اندر کی باتیں نکال کر باہر رکھ دے گا اندر سے کیا چیز تھا تو کن مقاصد تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو فریب دیا کرتا تھا اندر کے راز نکال کر باہر رکھ دیے جائیں گے تو نے کسی لالچ کی وجہ سے دین کا لبادہ اوڑ رکھا تھا اندر سے تو کافر تھا کسی خوف کی وجہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تو دین دار بنا ہوا تھا دین کا نام لیتا تھا اندر سے کیا تھا آج کھول کر تیرے سامنے اور سب کے سامنے ہم رکھ دیں گے یوم تبل السرائر جس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے دس تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار یہ پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر جو سرکش لوگ ہوتے دنیا میں ان کے پاس طاقت بھی بہت ہوتی ہے اور ان کے مددگار بھی بہت آ جاتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں پھس جائے پیسے کی طاقت اقتدار مثلا ان کے پاس ہے یا انہوں نے اپنے لئے فوجیں بنا رکھی ہیں یا یہ کہ کسی بھی قانون کی خلاف جاتے ہیں تو ان کے مددگار آ جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اس دن کو نہ بھول کہ جب تو کچھ چھپا بھی نہیں سکے گا کہ اوپر سے پردہ ڈال لے اوپر کال کے باہر رکھ دے گا اور اس دن مت سمجھنا کہ کوئی تیری مدد کو آئے گا یا تیرے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ تو حساب کتاب سے بچ سکے پھر دوبارہ اسی وہ نظام جو ہمیں دکھائی دیتا اللہ کا اور اس میں بارشیں بارش کا برسنا اور زمین کسم کھائی جا رہی ہے گویا اس کو گوا بنایا جا رہا آیت نمبر گیارہ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی یہ ذات رج پلٹا دینے والے آسمان کی کیا مطلب پانی زمین سے اوپر جاتا ہے دوبارہ پلٹا دیتا آسمان اس کو قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی بارہ اور پھٹ جانے والی شک ہو جانے والی زمین کی قسم ہے آپ نظام دیکھئے کہ پانی آتا ہے اور زمین اس کے پور کھل جاتے اور وہ پانی اپنے اندر جذب کرتی اور اس کے اندر جو چیزیں ان کو غزہ فرام ہوتی ہے اور پھر وہ باہر نکلنا چاہتے اور زمین پھر پھٹ جاتی ہے اور پودے اس کے درمیان سے نکل آتے اور آپ دیکھیں پودہ اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے لیکن بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گھروں میں آپ نے بعض وقت دیکھا ہو کہ سیمنٹ کو یا ٹائل کو یا پتھر کو توڑ کر اور پودہ اپنے باہر نکلنے کی جگہ باز اوقات بنا لیتا ہے یعنی وہ جو نظام خداوند عالم نے بنایا ہے ان چیزوں کے اگنے اور ان کے سروائیو کرنے کا وہ اپنے راستے میں موجود رکاوٹوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور شق ہو جانے والی اور کیا صفت بیان کر رہے قرآن کی تیرہ بے شک یہ لقول فصل فیصل کن کلام ہے اس کے تیس تیس معنی نکلتے ہیں یا ایک ہی معنی بڑا واضح انہو لقول فصل بے شک یہ قرآن قول فصل ہے یعنی وہ بات ہے کہ جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اس کے فیصلے نہیں بدل لے جاتے وَمَا هُوَ بِالْحَزْل آیت نمبر چودہ حَزْل کہتے ہیں غیر سنجیدہ باتیں جو ایسی مذاق میں بندہ سیریس نہیں ہوتا ویسے ہی کر دیتا ہے بعد میں کہتا ہے میں نے تو ایسے کی تھی کوئی اور بات ہوگی یہ ایسی بات نہیں ہے بے شک یقینا یہ یعنی یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے بات ہے کلام ہے آیت اس پہ غور کرنے کے بعد کون جرعت کر سکتا ہے عقل رکھتا ہو اور تھوڑا سا ایمان رکھتا ہو کون جرعت کر سکتا ہے قرآن کی باتوں کو اپنی من گھڑت دلائل سے بدلنے کی اور یہاں پھر میں تقرار کر دوں جو بار بار کہتا اسی لیے محمد وآل محمد علیہ السلام نے یہ بنیادی ترین فرمولہ دیا کہ جو جیسے قرآن محجور ہے یہ فرمولہ بھی محجور ہے متروق ترک شدہ ہے کیا فرمولہ دیا کہ جو بھی بات ہم سے منصوب ہو حدیث کے نام پر فرمان رسول کے نام پر فرمان امام کے نام پر آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہ کر لی جو بھی کہے امام نے فرمایا ہے تم سمجھو واہ امام نے فرما نہیں ہرگز ایسا نہ کرنا جب تک کہ اس قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھ نہ لو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں تو نہیں کیوں اس لیے کہ قول فصل جسے اللہ گوائی دے رہے ان قسم کھا کے اللہ گوائی دے رہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے اور یہ ہسی مزاق غیر سنجیدہ ایسے اوپر اوپر سے کر دی گئی بات نہیں ہے کہ تکلف کوئی بات کر دی گئی ہو اور اللہ نے کرنا ایسے نہیں ہے اور جو من گھڑت چیزیں پندرہ اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ مکی سورہ یہ جب رسول اللہ قرآن کا پیغام دے رہے تھے تو جیسے رسول اللہ سے دشمنی تھی کفار کو اسی طرح ان کی دشمنی قرآن سے بھی تھی قرآن سے بھی ان کو آگ لگتی تھی چونکہ رسول اللہ کا اتیار تو تھا کو یہی قرآن توڑ رہا تھا تو قرآن کے بھی دشمن تھے اور وہ چالے چل رہے تھے کبھی قرآن پر کوئی کہتے تھے جادو ہے کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے کبھی قرآن کو جھٹلانے کے مختلف پروپیگینڈے کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول قول فصل اتمام حجت ہے آیت نمبر پندرہ یعنی بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں آپ کے خلاف اس قرآن کے خلاف اور میں بھی ایک چال چل رہا اللہ کی چال یہ جو لفظ ہے چال کا چال چل چل یہ ایک منفی معنی رکھتا ہے فلان شخص نے چال چل یعنی فریب دیا مکر کیا دھوکہ دیا لیکن قرآن یہ لفظ کفار کے مکر کے بدلے اللہ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کرتا مکر کا اور یہاں پہ قید یعنی چال چل اس کے لئے قرآن نے اللہ نے خود اپنے لئے قید کا لفظ استعمال کیا خدا وند عالم کسی کے بارے میں چال نہیں چلتا لیکن جب کوئی چال چلے تو جو اللہ تدبیر کرتا ہے جو خدا اس کو جواب دیتا ہے اس کے لئے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے لہذا ترجمہ کرنے والے جب اللہ کے بارے میں آتے تو چال کا لفظ استعمال نہیں کرتے یہاں پر بھی اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ کام کر رہے میں بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہوں آیت نمبر سترہ جو آخری آیت ہے سورہ طارق کی پس محلت دے دیجئے کافروں کو کچھ دیر انہیں محلت دے دیجئے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ سبر کیجئے یہ چال چل رہے ہیں ان کا جواب اللہ بھی اپنی تدبیر سے دے رہا ہے آپ کچھ محلت دے دیجئے ان کافروں کو فمحل الکافرین تو محلت دے دیجئے کافروں کو کتنی سی محلت امحل ہم رویدہ بس تھوڑی سی محلت ان کو دے دیجئے کا جواب ان کو دے دے گا سورة تارق یہاں پر تمام ہوتی ہے اس کے بعد سورة الاعلیٰ ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے خدا مند عالم نے محلت اور توفیق عطا فرمائیتو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو